آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آخر کل کی جو ہم نے ویڈیو پوسٹ کی تھی اس میں کیوں آپ کو خطرے کا ایلرٹ دیا تھا اور پھر ہوا کیا اور باوجود ایفرٹس کے باوجود تیزی کے آقے کیا وجوہات ہیں ان تمام چیزوں پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ کل کیا ہونے والا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے اسلام علیکم خالص فدین آپ کے ساتھ بائیس مارچ کی کال لے کر چلیں جناب سمیں پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ آخر کل مجھے ایسی کیا ضرورت پڑی کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک الیرٹ دیا کہ باوجود ڈسپریشن اور ایگرنیس آف بولز جو بائیرز کی بیتابی تھی اس کے باوجود مارکٹ خطرات کی اکاسی کیوں کر رہی ہے کل میرے تھامنیل پہ یہ واضح لکھا ہوا تھا باوجود اس کے کہ میں تیزی کر رہا ہوں میں آپ کو مندی کی کوئی بڑی مندی کی باتیں نہیں کر رہا میں نئے ہسٹوریکل ہائی کی بھی امید لگا رہا ہوں اس کے باوجود کل کی مارکٹ کل کی ویڈیو میں میں آج کی مارکٹ کے لیے لکھتا ہوں خریداروں کی بیتابی کے باوجود مارکٹ خطرات کی اکاسی کیوں کر رہی ہے اور دردائی جانب ایک پندرہ منٹ کا چارٹ بھی آپ کو دکھایا ہے اور ہمارے ایک بڑے نئے اور بڑے زبردست ممبر ہے عمر صاحب تو عمر کو میں خراج تحسین پر شکر ہوں گا کیونکہ اس لیے کہ ابھی وہ نیا بھی ہے بٹ ہیز لرننگ سو فیسٹ کیونکہ اس نے انڈیکیٹ کر لیا اپنے لیے اور اس نے اپنی تیاری کر لی اور ایگزٹ بنا لی تو اس نے مجھے بھی بھی بھیجا کہ دیکھیں خالی صاحب یہ مسلسل جو ہے ایک ہمیں گراوٹ نظر آ رہی ہے تو جو سسٹینیبیلٹی کو عمر نے سمجھا ہے اور جو پرانے ممبرز ہیں وہ تو اللہ کا شکر ہیں وہ تو جانتے ہیں چیزوں کو ڈسکرس کرتے ہیں سمجھتے ہیں مگر جو میرا منتلی جو گروپ ہے جو ٹیمپرری گروپ جس کو میں سمجھتا ہوں تو اس میں نئے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی انڈریسٹینڈنگ میں ایمپرویمنٹ ہیڈس آف عمر شاہ باش اللہ آپ کو اور کامیابیاں دے اچھا جناب اب آج کے سیشن پر آ جاتے ہیں یہ جو بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ ٹریلنگ اس ٹاپ لاؤس سب سے بہترین حکمت عملی ہے ٹاپ پر نکلنے کی یار ہو سکتا ہے آپ جو ہے نا برداشت کر لیتے ہوں کہ اگر مارکٹ نیچے آگئی دو روپے آپ کا سٹاک نیچے آگیا تو آپ سہ لیتے ہوں گے ڈیلیوری لے لیتے ہوں گے آپ نے بدلے یا فیوچر میں بھی مال نہیں رکھا ہوگا مال لیتا ہوں میں ساری باتیں مگر یہ مجھے یہ ساری باتیں جسٹیفیکیشن لگتی ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کی جیب سے دو روپے چلے گئے ہیں چلے گئے ہیں دو روپے تو اگر آپ مال بیج دیتے تو یہ دو روپے آپ کے جیب میں رہ جاتے آپ دوبارہ مال لے سکتے تھے نیچے لے سکتے تھے آج شبہ میری اچھے دوست ہیں میمبر ہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو اس وقت مارکٹ جو ہے پوزیٹیف تھی تو آپ ویجن اور ویو دیکھئے وہ اس وقت بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ بے شک مارکٹ پوزیٹیف ہے مگر خالی صاحب مارکٹ میں بہت سارے سٹاک مندی کی علامتیں دے رہے ہیں آجہ صبح جب مارکٹ چل رہی تھی تو ساڑے دس گیارہ بجے جو کانسسٹنسی تھی چھہ سٹھ ہزار کے پاس تو وہ مجھے بھی بڑا آپٹمسٹک کر رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا کہ بس ایک ہی جگہ رہ گئی ہے سکسٹی سکس تاوزن ون سکسٹی فائیف ون فورٹی ون وہ بھی آج ٹیسٹ ہو گئی ہے بس اس کو توڑ دے تو کیا بات ہے پھر تو ہم نیا ہسٹوریک ہائی بنائیں گے مگر ریالیٹی ہے کہ جو ویکنڈ پہ جو کال تھی اس میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اس ایریے میں بہت ریزسٹنس شامل ہے صرف پوزیٹیو بات یہ ہے کہ مارکٹ نیچے زیادہ نہیں جاری which is quite interesting and attractive ٹھیک ہے ملتی ہے اگزورشن سپلائی آ رہی ہے تو آنے دیں اگر تین چار دن کنٹینیو سپلائی آتی رہی تو سپلائی ختم ہو جائے گی بائیر ایبزورپ کر لے گا پھر وہ اسی ہائی کو توڑ دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پرابلم وہاں پیدا ہوتی ہے جب آپ کی سپورٹیں ٹوٹنے لگتی ہیں تو اس وقت جو میں آپ کو انڈیکیٹ کر چکا تھا کہ پیسٹھ ہزار دو سو پچمن ہمارے لیے بارٹم ہے مارکٹ آج پیسٹھ ہزار چار سو سترہ پہ کلوز ہوتی ہے اور مارکٹ میں ایگزورشن کی تسلسل یہ جو پروفٹ ٹیکنگ ہے یہ سپلائی ہے اس کا تسلسل خائم ہو سکتا ہے اگر سکسٹی فائف تاؤزن ایٹھ ہنڈڈ کے نیچے ٹریڈ ہو یہ آج کی مڈے کالز میں ڈسکرس ہو گیا اور کل کی جو کلوزنگ ہوئی تھی اس کے بعد رات جو ویڈیو دی اس میں میں نے کہہ دیا کہ باوجود مارکٹ اتنی ہو پہتر ہزار ساتھ سو کی کلوزنگ دے رہی ہے مگر شکل اچھی نہیں ہے تھرننگ ہے اکاسی کر رہی ہے خطرات کی اور وہ خطرات جو آج ہم کو دیکھنے کو ملے ہیں وہ سیون سیونٹی نائن پوائنٹس کے ہیں the momentum of beers کو اگر میں گیج کروں تو وہ ساتھ سو اسی پوائنٹ کا بنتا ہے because آج کے ہائی سے لے کے آج کی کلوزنگ دن حالانکہ والیوم بڑے ہیں بیالیس فیصد والیوم زیادہ ہے اور والیوم کل بھی بڑے تھے پرسوں سے اور پرسوں بڑے تھے اس سے پچھلے دن تھے یعنی کہ جمعے سے زیادہ والیوم منڈے کو ہوتے ہیں منڈے سے زیادہ ٹیوزڈے کو ٹیوزڈے سے زیادہ وینیزڈے کو تو وینیزڈے سے زیادہ تھرزڈے کو تو والیوم تو بتا دن ہی چھپڑھ رہے ہیں اگر آج کے والیوم کو میں کریڈٹ کروں گا پروفٹ ٹیکنگ سے میرے سامنے فورن انویسٹرز کے نمبرز ابھی نہیں ہیں مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی جو والیوم ہے وہ مور ایلیس سیلنگ پہ زیادہ پوائنٹ کرتے ہیں اور جو کنسسٹنسی ہے جو متوازن طریقے سے متواتر صبح سے ہائی بننے کے بعد مارکٹ گرتی ہوئی یہ چارٹ پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے نا کہ سکسٹی سکس پہ کچھ اس نے ٹائم گزارا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پھر نیچے آئی اور پھر ففٹی نائن آٹھ سو پہ وہ بلکل نہیں روکی سیدھا نیچے سکسٹی سکس تاؤزنڈ پہ کچھ ایفرڈ نظر آئی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو فورن انویسٹر پورٹفولیو کو تو فورن انویسٹر تو بائر کھڑا ہوئے اور جو میں سمجھ رہا تھا وہی ہے انڈیویجویل نے پندرہ لاک سنتیس ہزار ڈالر کا مال بیچا ہے اور میوچل فنڈ نے بھی تیرہ لاک کا مال بیچا ہے تو فورن انویسٹر بائر ہے تو مجھے یہ فیل آ رہی تھی کہ لوکل انویسٹر کی سیلنگ ہے تو وہ ابھی میں ان سی پی ال کی نمبر دیکھ رہا ہوں تو وہ مجھے نظر آ رہی ہے فور میوہ آئی تنگیٹسر کوئی بات نہیں پھل لے لیں گے پیسے ہمارے ہاتھ میں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو جب آپ آگے چلتے ہیں پریسائس لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے آپ کے سامنے نئے فگرز آگئے ہیں اب آنے والے سیشن میں دیکھئے آج کا سیشن کی جو کلوزنگ ہے کل کے سیشن کی کلوزنگ کو میں نے تھرٹننگ کہا تھا پریشان کھن کہا تھا آج کا سیشن مزید پریشان کھون ہے کہ پریشر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اب جو انڈیکیشنز اس وقت مارکٹ میں نظر آ رہی ہیں وہ بڑی واضح بہت واضح ہیں کوائٹ لاؤڈ انڈ کلیر کہ مارکٹ اور اگزاوسٹ ہونے جا رہی ہے اور یقین کیجئے اگر پینسٹ ہزار تین سو چھے کے نیچے مارکٹ دس بجے کے بعد ٹریڈ ہوتی بھی نظر آ گئی تو مارکٹ میں اچھی خاصی اگزاوسٹ ہو جائے گی اور پچھلی ویڈیوز میں یہ تذکرہ میں کر چکا ہوں کہ مارکٹ کے پاس روم اگر نیچے جائے تو چوتھٹ ہزار پانچ سو تک ہے مندی اسٹیبلش نہیں ہو رہی ٹھیک ہے نیچے اوپر نیچے اوپر ہوتی رہے گی مگر اگزاوسٹ آ گئی اور ہم نہیں کھڑے ہوتے ہیں اگزاوسٹ میں ہم ٹاپ پہ نکلنے کے عادی ہیں اس لیے ہم ٹریلنگ اسٹاپ لاؤس کرتے ہیں ہم اس لیے مال چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمیں سفتہ مال مل جائے گا رائٹ اگزٹ is the key to have liquidity in your account اور اگر آپ کے اکاؤنڈ میں پیسے ہیں تو آپ سستہ مال خریدیں گے نہیں تو مال سستہ ہو وہ ٹھیلے پہ سڑتا رہے گا خریدار نہیں ملے گا تو بہرحال مجھے تو اس وقت شورٹ کی پوزیشن نہ رہا رہی ہے کہ مارکٹ میں شورٹ ہونا چاہیے آج بھی ہونا چاہیے تھا کل بھی ہونا چاہیے ہائپر موف بنے پھر بھی ہونا چاہیے پیسٹھ ادار تین سو کے نیچے ٹریڈ کرے تو مزے آئیں گے اور اس کے بعد شورٹ میں ٹریل کرنا چاہیے کیونکہ شورٹ کی دوڑ لمبی نہیں ہے لیمٹیڈ ڈاؤن سائیڈ ہے ہاں سپورٹ ٹوٹ رہی ہے تو کنٹینیو کر لیجے شورٹ کو ورنہ لیمٹیڈ رکھئے ساتھ ساتھ یہ کہ شورٹ ٹرم والوں کو میں شورٹ کا مشورہ دیتے ہوئے میں ابھی بھی انکریج کر رہا ہوں ٹارگٹ ایکیومیلیشن کو بٹ سیلیکٹیف اسٹا ہو اور آج رات کو جو میں اسکرپ کال دوں گا اس میں میں آپ کو وہ اسکرپ بھی دوں گا جو ہم کو سوچ کرنے آج دن میں ہم یہ بات کرتے رہے سوچ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری تھا تو آج جو سٹاک دوں گا اس میں کچھ ہمارے مارچ پورٹ فولیو کے بھی ہوں گے مگر آج تو میں آپ کو صرف ایکیومیلیشن کی کٹیگری میں دوں گا مگر وہ آپ سمجھ لیجے گا ان میں کچھ مارچ پورٹ فولیو میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ ڈیسمبر پورٹ فولیو ہم نے کلوس کر دیا اور اب ہم مارچ پورٹ فولیو میں آگئے تو اب اس میں ایڈیشن ہوگا جو جو سیکٹر اور سٹاک ہمیں اٹریکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آسان لفظوں میں سمجھ لیجے کہ بلز ابھی ایفورڈ ہی نہیں کر سکتے سکسٹی فائف تھاؤزن سیون نائنٹی ایٹ سو آٹھ سو پندرہ کے نیچے ٹریٹ کرنا ہاں ایک شورٹ ٹرم رائٹ بن سکتی ہے شورٹ ٹرم لانگ اگر کل سسٹی فائف تھاؤزن فور نائنٹی فائف کے اوپر ٹریٹ کرے گی پت وہ ایونچولی کلوز ہو جائے گی ایگزورشن میں اگر پیسٹ ہزار آٹھ سو کے اوپر نہیں رک پائی تو پھر وہ واپس نیچے آ جائے گی یہ دمام چیزیں بڑی تفصیل تھے میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے اور ٹریٹ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت من رکھے آپ کی عبادتوں کو غبول کرے کامیاب کرے بہت شکریہ اللہ حافظ